بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک اور آلو کی سبزی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ایک بیسک ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے پالک لی ہے جس کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھو لیا ہے یہ فریش پالک ہے کیونکہ کشمیر میں آج پالک کا سیزن چل رہا ہے ہر گر میں ہر کسی کے پاس اپنی اپنی پالک ہوتی ہے یہ دیکھیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک برتن میں ہم پانی چڑھاتے ہیں اور ایک اوبال آنے تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ پالک اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایک اوبال آنے تک ہمیں اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے پالک جو ہے اس میں زیادہ آئرن ہوتا ہے اس سے اس میں جو آدھے نیوٹرینٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے پالک تو ایسے ہر کسی کو سوٹ کرتی ہے اس لئے ہم اس کو ایک اوبال لاتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اس کو ڈکن رکھا تھا اور جو ہی اس میں اوبال آئے گی ہم یہ کسی چھنی میں ڈرین کر کے رکھ دیں گے پالک اس کے بعد ہم نے کڑائی میں مسٹرڈ آئل لیا ہے پانچ سے چھے چمچ یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے آلو لیا ہے آلو کو ہم نے اس طرح سے لمبا لمبا کر کے کٹ کیا ہے پہلے پیل کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کیا ہے اس طرح سے لمبا لمبا کر کے جو ہی مسٹرڈ آئل پوری طرح سے گرم ہو جائے گا سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں یہ آلو ایڈ کریں گے آلو کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس پہ بہت ہی لائٹ کلر آ جائے ہلکا سا کلر آ جائے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آلو جائے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھئے آلو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جو ہی ہلکا سا اس پہ کلر آنے لگے تو تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھئے آلو ہم آئل سے نکال رہے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ نے فرائی کے ٹائم آئل تھوڑا زیادہ لیا ہو تو آپ اس میں آدھا نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے ایک بڑا آنین اور چار سے پانچ لہسون کی کلیو کو اس طریقے سے چاپ کیا ہے کٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور ان کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے آنین اور یہ جو گارلک ہے یہ دیکھئے ہمارے آنین اور گارلک فرائی ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم یہ ابلی ہوئی پالک اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے دو چمچ ایڈ کی ہے اب اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے نمک کو بھی اچھے سے مکس کریں گے پالک میں اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالے ہم نے آدھا چمچ زیرہ ایک بڑی الائچی دو ہری الائچی اور ایک چھوٹا سا ٹگڑا دالچینی کا ایڈ کیا ہے اس کو بھی اسی ٹائم پہ ہم ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھے سے اور اس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈککر رکھیں گے تاکہ یہ جو پالک ہے یہ پانی ریلیز کر دے یہ دیکھئے ایک منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے میڈیم ہیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک میں سے تھوڑا سا پانی ریلیز ہو گیا ہے پالک نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو اسی طریقے سے پکائیں گے بینہ ڈککن رکھیں اور اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے آپ اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا کرش بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ پالک جو ہوتی ہے یہ بہت ہی جلدی کرش ہوتی ہے یہ فرش ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کا پانی پورا خوشک ہو گیا ہے یہ بوٹم پہ بھی چپکنے لگا ہے اس کا مطلب ہے پالک جو ہے یہ اچھے سے فرائ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیٹ چمچ کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ریڈ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جو چلیز ہم نے ریڈ چلیز ہم نے ڈالی ہے یہ اچھے سے فرائ ہو جائے یہ دیکھئے اچھے سے ہم اس کو بھی پکائیں گے لال مرچی کو بھی اچھے سے ہم اس کو پکائیں گے فرائ کریں گے تاکہ اس کا تیکھا پن جو ہے وہ نکل جائے یہ دیکھئے اگر آپ کو لگے ویسل کے بوٹم پہ یہ جو پالک یہ چپک رہی ہے تو آپ اس طریقے سے پالک کو ہٹا کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے کچھ سیکنڈز کے لیے اس طریقے سے پورا جو ویسل کا بوٹم ہوتا ہے یہ پورا ساف ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہ دیکھئے اور اچھے سے فرائ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ ہلدی کا پاورڈر ایڈ کریں گے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم فرائ کریں گے ہلدی ڈالنے کے بعد زیادہ فرائ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اس کا کلر جو ہے وہ بلیکش پھر آ جاتا ہے ہلدی کا اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس میں دو گلاس ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو ہم نے آلو فرائ کیے تھے وہ ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ جو آلو ہے یہ پوری طرح سے سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ سوف کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اچھے سے ملا کر ہم اس پہ تھوڑی دیر کے لیے ڈکن رکھیں گے تب تک جب تک یہ جو پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ تھوڑا خوشک نہ ہو جائے اور آلو جائے یہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے آلو اور پالک بن کے تیار ہیں یہ دیکھئے بس اتنا ہمیں اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کرنا ہے اس کو بالکل بھی خوشک نہیں بنانا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آلو ہے یہ پوری طرح سے میش ہو جائیں گے یہ دیکھئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیکس شیئر کیجئے گا ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پر تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ